بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیار واضح امیت کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و خیریا سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ جہانے خوش اور عباد رہیں اللہ پاک آپ سب کو دے ساری خوشیاں دے اپنی پیملی میں ہستا مسکراتا رکھیں تو اسی نیک دعا کے ساتھ ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی چھوٹی روکیسٹ ہوتی ہے کہ آپ میرے چرل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تو پیار واضح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے گوبر کی کافی ساری تھاپیاں یہاں بنا کے رکھی ہوئی تھی ہیں ہم ماشرزے کافی یہ سوک چکی ہیں اور شاپر میں ڈالیں گے اور بھائیہ بھی آپ لوگوں سے بات کریں گے اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ ساتھ امیت کرتا ہوں کہ بلکل کیاریس سے ہوں گے تو ہماری ہمیشہ سے یہی دعا ہوتی ہے کہ آپ جہاں رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں تو یہاں یہ جو ہے نا باجنے پہلے دو تین دن پہلے یہ گوبر کی تھاپیاں بنائی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گوبر کی تھاپیاں یہ کیونکہ ہماری لکڑی کافی ختم ہو گئی تھی تو اس میں جو ہے نا پھر تھوڑی سی لکڑی بھی ساتھ میں ہو اور یہ گوبر کی تھاپی بھی تو پھر آگ جلانے میں تھوڑی آسانی لکڑیاں کام جلتی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی ہوتے ہیں تو پھر کم خرچہ ہو جاتا ہے نا یہ پھر یہ ہے کہ لکڑیاں اب ایسا ایسا کیونکہ ابھی جو ہے نا جو کپاس بھی جائی ہوئی ہے اس کو تو ابھی کافی دیر ہے نا پھر وہ کافی دیر کے بعد ہی جب کپاس ختم ہوگی تو پھر ہم لکڑیاں کاٹیں گے بنائیں گے اس لئے ہم نے یہ گوبر کی تھاپیاں بنا کے رکھی ہوں کی آج جو ہے نا اس کو اکٹھا کریں گے اور اکٹھا کر کے ان کو راکھ دیں گے تاکہ کیونکہ موسم کا کچھ پتہ نہیں کبھی بھی بارش وغیرہ آسکتی ہے تو ان کو کٹھا کر کے پھر اندر کچن کے جو کمرہ ہے نا اس میں راکھ دیں گے تو ابھی جو تھامل پہ تو آپ نے دیکھی لیا ہوگا کہ جو ہے نا وہ سابرہ اور جو جووید ہے جو ملیج روٹین ورک والی وہ گھر آگے ہیں تو اب پتہ نہیں ہم تو یہ ایسا ہی سنائے ہم نے تو رشتے داروں سے کہ جو ہے نا ان کو وہ ولیما بھی کریں گے شاہد شادی وہ ان کا جیسے سیٹ اپ ہوگا وہ بھی کریں گے سنا تو ہم نے ایسے ہی ہے تو اور یہ ہے کہ کافی لوگ ہمیں کمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ کیا ان کی شادی جو انہوں نے کیا ہے جو نکاح کیا ہے وہ جیز ہے یا نہیں ہے کیونکہ عدد کے دوران ہی انہوں نے جو ہے نا عدد پوری نہیں کی جو ویلیج روٹین ورک والی ہے اس نے عدد بھی نہیں پوری کیونکہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی پہلے ان کی جو اپنی جو ان کا چینل ہے ویلیج روٹین ورک اس میں انہوں نے اپنے شہر کے ساتھ بھی کافی ویڈیو بنائی ہیں اور جو ہے نا عدد کے دوران ہی تو وہ اور اس کے بھائی بھی خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نا اس کو خود لے کے آتا جاتا تھا تو یہ بات بہت ہی بڑی یعنی کہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے یہ تو پھر میں نے نا ایک جو ہے میرے بھاولپور میں دوست ہیں تو پھر میں نے ان سے بات بھی کی ان سے پوچھا وہ وہاں مدرسے میں پڑھتی ہیں تو پھر اس نے کہا کہ جو ہے نا میں اپنے جو جس استاد کے پاس وہ پڑھتے ہیں تو میں اس سے پوچھ کے نہ اس کی وائس بنا کے آپ کو سینڈ کروں گا کہ اس کا جو ہے اس میں اس کا جو مسئلہ ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تو پھر اس نے کالی مجھے جو ہے نا ایک وائس بنا کے جو جس دین اسلام میں وہ مدرسہ ہے بہت بڑا وہ پڑھتے تھے تو جس استاد کے پاس جس کے پاس پڑھتے تھے پھر اس نے مجھے جو ہے نا کال ایک ویڈیو بنا کے سینڈ کی ہے اسی مسئلے کے بارے میں کہ عدد کے دوران لڑکی کا گھر سے باہر جانا یا چوڑیاں پہننا اپنے شوہر کے گھر جانا یا میکا وغیرہ کرنا یا کہ آیا کہ یہ جائز ہے یا نا جائز نہیں ہے یا اس کے بارے میں اس نے ویڈیو بنا کے ہمیں بھیجی ہے تو وہ ویڈیو بھی ابھی عام آپ لوگوں کو آگے چل کے یو اینہ آگے میں لگاؤں گا اور وہ ویڈیو آپ لوگوں نے ضرور دیکھنی ہے اور یو اینہ آپ کو اس کے بارے میں پورا علم ہو جائے گا کہ اس کے بارے میں جو علماء ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور اس کے بارے میں پوری آپ کو حقیقت بھی پتا چال جائے گی کہ ان کا نکاح ہے یا نہیں ہے تو آپ جو اینہ کیونکہ ابھی میں وہ ویڈیو آگے لگا رہا ہوں آپ نے وہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور جب تک ہم یہ کام وغیرہ بھی ختم کر لیں گے تو ابھی جو ہیں یہ کام ختم کرتے ہیں آپ جو آگے جو ہیں جو میرے دوست نے جو جہاں وہ پڑھتے ہیں دن اسلام کے مدرسے میں وہاں سے انہوں نے ایک ویڈیو بنا کے اسی معاملے بھیجئے آپ وہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ محمد عرفان بلوج صاحب باولپور سے سوال کرتے ہیں کہ عیدت کے دوران یعنی اگر کوئی عورت حالت عیدت میں ہو عیدت گزار رہی ہو چاہے وہ طلاق کے بعد کی عیدت ہو یا شوہر کے انتقال کر جانے کے بعد کی عیدت ہو تو دوران عیدت نکاح کرنا یعنی شادی کرنا کیسا ہے یا شادی تو نہیں کر رہے ہوں لیکن نکاح کا پیغام بھیج رہے ہوں یا منگنی کر رہے ہوں یا کسی اور طریقے سے نکاح کی بات چیت چل رہی ہو تو یہ کیسا ہے جائز ہے یا نہیں تو بھائی نے بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عیدت کے دوران چاہے وہ طلاق کے بعد کی عیدت ہو یا خلق کے بعد کی عیدت ہو یا وہ وفات کے بعد کی عیدت ہو یا کسی بھی طرح کی عیدت ہو تو اس عیدت کے دوران آپ نکاح کرتے ہیں تو اس نکاح کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا بلکہ سیرے سے نکاح ہوگا ہی نہیں یعنی عیدت کے دوران نکاح کرنا تو ناجائز ہے اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو اس نکاح کا بالکل اعتبار ہی نہیں ہوگا اگر عیدت کے دوران کوئی نکاح کر لیتا ہے تو دوبارہ پھر سے نکاح کرنا پڑے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا نکاح ہوا ہی نہیں تھا یہ ایک بہت ضروری مسئلہ تھا کہ دوران عدد نکاح کی بات چیت کرنا کیسا ہے امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی اگر اب بھی سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین تو کافیز آ رہی ہم نے یہ دیکھیں گوبر کی تھا پیاں جو ہے نسو کیوں ہی تھی اب اس کو شاپر میں ڈالیں گے اور شاپر میں ڈال گے نا بارش کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کبھی بارش بغیرہ آ سکتی ہے یہ کافی سوک گئی ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی کیونکہ یوکے سے بھی اور کافی جگہوں سے ہمیں کومنٹ آئے تھے اور یوکے سے جو کومنٹ ہے تھا مل پہ بھی میں نے وہ کومنٹ لگایا ہے تو اس کو بھی اس کے سوال کے جواب مل گیا ہوگا اسی ویڈیو میں اس نے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہوگی تو وہ بار بار ہمیں کومنٹ پرسنل طریقے سے بھی جو ہماری ورسہ پہ اس پہ بھی کافی لوگ ہمیں کومنٹ کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ ان کی شادی جو ہی ہے یا کہا ہوا ہے یہ کیسے ہوا ہے تو جتنا علم تھا ہمیں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے تو آگے جو ہے نا ابھی بہت سارے جو ہے نا کل جو میں نے ویڈیو دیکھی سونیا کی تو اس میں وہ کہہ رہی تھی کہ ہم جو ہے نا بھائی کی بھی دوسری شادی کریں گے اور جو ہے نا اور جو ہے نا بچے ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہیں گے ہم بچے کبھی بھی واپس نہیں دیں گے چاہے جو بھی ہو جائے اور ایک بار ایک اور بات ایک اور بھی ہمیں جو ہے نا ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو ہے نا شہر جو ہے جو ان کا سابرا کا اس نے تو ابھی طلاق اس کو نہیں دی تھی تو یہ انہوں نے کھلا کیسے کروائی تو وہ تو خود بھی ہو تو اس کے جو ہے نا فیملی والے جو سابرہ کیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ چوری نکاح کروایا ہے یہ تو ویسے چوری ان کو کروانا نہیں چاہیتا اب بھی تو سب کو پتہ چل گیا ہے وہ تو اس کو صحیح طریقے سے بھی اگر ان کو سسرال میں کوئی پرابلم تھی وہ کھلا لیتی گھر میں بیٹھتی کھلا لیتی گھر میں بیٹھتی عدد پوری کرتی اور کہتی کہ میں نے اپنے شوہر یعنی کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا ہے اب تو اچھے طریقے سے یعنی کہ نکاح بھی کرتے شادی بھی کر لیتے کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ تو ان کا حق تھا لیکن ایسا طریقہ اختیار کرنا میری نظر میں تو بہت ہی غلط ہے کیونکہ شوہر کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے طلاق دی ہے نہیں دیا اب انہوں نے کس طرح سے کھلا لی ہے کیونکہ شوہر کو بھی پتہ نہیں ہے ان کی سسر کو بھی پتہ نہیں ہے کافی یعنی کہ یہ بہت ہی پہجیدہ بات ہے اس معاملے میں تو ویسے ان کو چاہیے تھا کہ یہ اچھے طریقے سے اگر وہ وہاں نہیں رہنا چاہتی تھی ان کو کوئی پرابلم تھی تو وہ اچھے طریقے سے اپنی خلا لیتی شوہر کو بھی بتاتی ساسسر کو بھی بتاتی اس فیملی کو بھی بتاتی کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی تو خلا لیتی اور عدد کے دن پورے کرتی اور پھر عدد کے بعد اس کی مرضی وہ آگے شادی کرتی یا نہ کرتی وہ تو اس کی اپنی لائف ہے جیسے بھی وہ چاہتی وہ کر سکتی تھی تو یہ میری نظر میں والدین کو بھی اور ان کو سب کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا تو تاکہ عزت بھی اب دیکھیں عزت جو تین انسان کی ایک ہی بار ہوتی ہے پیسہ انسان دوبارہ کما سکتا ہے سب کچھ کما سکتا ہے لیکن بہن بیٹیوں کی اگر ایک بار عزت چلی جائے تو وہ انسان کو جاں پوئی زندگی اس کا پشتاوہ رہتا ہے اور وہ انسان پشتاتا رہتا ہے تو بس یہی میں نے جو آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں آپ لوگوں نے بھی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور ہے اس کے بارے میں بتانا ہے راہ دینی اچھے اچھے کمنٹ کرنے ہیں اور جو ہے نا آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے زیادہ زیادہ ہماری ویڈیو کو بھی شیئر کرنا ہے تو ہم بہت ہی زیادہ منت سے ویڈیو بناتے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے ہمارے لئے بھی دعا کرنی ہیں انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے لئے بہت ساری دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا میری تمام بہنوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور نیک عمل کرنے کی تفیق دے اور اپنی جو ہے نا بچوں میں خوش و آباد رکھے کیونکہ ہم جب اپنی فیملی میں خوش رہتے ہیں نا تو اور بھی اچھا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اور ٹھیک ہے نا رہنا چاہیے ان کی خدمت کرنی چاہیے اچھے اچھے کام کرنے چاہیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پانچ وقت نمار پڑھنے کی تفیق دے تو انشاءاللہ جو ہے نا اسی دعا کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایک اچھے بھی لوگ کے ساتھ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ پھیر آ دیں گے تو تب تک کے لئے آپ لوگوں نے ہمارے لئے بھی دعا کرنی ہے اور ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے نا ایک اچھے بھی لوگ کے ساتھ پھیر آئیں گے اللہ 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 اللہ